السلام علیکم سیکنئر آج میں آپ روم کے ساتھ مطالعہ پاکستان کا چپٹر نمبر فائف کے شارٹ کسٹن وید آنسر شیئر کرنے لگی ہوں پاکستان کا حکومتی دھانچہ اور اچھا نظام حکومت اس کے شارٹ شارٹ کسٹن اور آنسر بتانے والی ہوں تو آپ لوگ نے ویڈیو کو لاسپ تک دیکھنا ہے حضرت عمر نے زمین کے متعلق کیا پالیسی اختیار کی تھی حضرت عمر نے جاگید دہرانہ نظام کو ختم کر کے تمام زمین مزاروں میں تقسیم کر دی اس کے علاوہ نہریں خدوائیں زمین کا سروے کروایا اور اس کے مطابق ٹیکس کی رقم متعین گئی اچھے نظام حکومت کی کوئی سی دو خصوصیات عدل و انصاف کا قیام جمہوری اقدار کا فرو زلہی حکومتوں کی تشکیل بیان کریں چیئرمین وائس چیئرمین زلہ کونسل کے ارکان چیف افسر ڈسٹرک ایڈکیشن آتھارٹی ڈسٹرک ہیلت آتھارٹی زلہ کونسل کے پہلے اجلاس میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب مشترکہ پینل میں زلہ کونسل کے موجود ارکان میں سے اکثریت سے کیا جاتا ہے متفقہ مکنا مکنا کیا کام کرتی ہے مکنا کو مجلس شورا مکنا کو مجلس شورا اور پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے یہ قانون سازی اور انتظامیہ کی نگرانی کرتی ہے اور یہ سپریم کورٹ کے جنجن کی تعداد بھی مقرر کرتی ہے اور مالیاتی بیلوں کی منظوری دینا بھی مکنا کے فرائز میں شامل ہے یہ سپیکر اور چیئرمین سینٹ کا انتخاب کرتی ہے انتظامیہ کی تین فرائز لکھیں نمبر ایک تمام انتظامی دفاتر کی نگرانی کرنا نمبر دو جرائم کی روک تھام کرنا نمبر تین اپنی کارکردگی کے لیے پارلمنٹ کے سامنے جواب دے ہونا میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے میئر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے پہلے اجراس میں میئر کا انتخاب مشترکہ پینل میں کارپوریشن کے موجودہ ارکان میں سے اکثریت سے کیا جاتا ہے یہ کارپوریشن کے تمام انتظامی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے یونین کونسل کے پانچ فرائز نمبر ایک عوامی راستے گلیاں قبرستان باغ اور کھیلوں کے میدان کو بحال رکھنا اپنے علاقے کے لوگوں کے لئے روشنی کا انتظام کرنا پنچائت کے ممبر مقرر کرنا اور ان کی کارکردگی کی نگرانی کرنا سلانہ ترکیاتی منصوب اور بجٹ کی منظوری دینا پینے کے پانی کی پینے کے پانی کے ذرائع قائم کرنا اور ان کو بحال رکھنا وزارت سے کیا مراد ہے وزارت سے مراد ایک حکومتی انتظامی دارہ ہے جو ریاست کے کسی شعبے کو کنٹرول کرتا ہے جس کا سربراد وفاقی وزیر ہوتا ہے وزارت ایک یا ایک سے زیادہ ڈویینوں پر مشتمل ہوتی ہے وزارت کا اہم کام پالیسیاں بنانا اور ان کو لاغو کرنا ہوتا ہے حضرت عمر کی احتساب پالیسی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں حضرت عمر حکام کا سخت احتساب کرتے تھے آپ کا احتساب کا طریقہ بڑا انوکھا تھا حج کے موقع پر تمام حکام کی حاضری ضروری ہوتی تھی اگر عوام کو کسی کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تو موقع پر ہی شکایت کا آزالہ کیا جاتا تھا آپ کے دور حکومت میں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل تھے اس لئے حضرت عمر کا دور حکومت چنہری دور کہلاتا ہے حضرت عمر کی دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی کیا تھی حضرت عمر نے عوام کے لئے دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی اپنے گورنر گورنر و دیگر اہلکاروں کو حکوم دے رکھا تھا کہ مظلوم کی داد رسی کرے وفاقی وزیر اور وزیر مملکت میں فرق وفاقی وزیر وزیر وزیارت کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے جو وزیارت اور وزیر آزم کے درمیان ایک رابطہ کی حیثیت رکھتا ہے وزیر مملکت وزیر مملکت ڈویین کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے جو اپنی ڈویین اور وزیر آزم کے درمیان رابطہ کے طور پر کام کرتا ہے سیکشن افسر کے دو یا تین فرائض لکھیں سیکشن افسر اپنے سیکشن کے دیگر ملازمین کے لئے نانی کرنا روزانہ کی ڈاک دیکھنا احکام بالا کے احکامات کو عملی جامع پہنانا بار سے کیا مراد ہے کسی بھی شہر میں وکلا کے آفس یا چیمبر ایسوسییشن کے دفتر یا منطق وکلا کی ایک ٹیم کو بار کہا جاتا ہے حضرت عمر کے دور کے دو مرکزی محکموں کے نام لکھیں دیوان الجند اور دیوان الانشاہ سپریم کورٹ کے دو اختیارات نمبر ایک بنیادی سماعت کا اختیار نمبر دو اپیلوں کی سماعت کا اختیار ہائی کورٹ کے دو اختیارات ہائی کورٹ عوام کی بنیادی حقوق اور آئین کا تحفظ کرتی نمبر دو ہائی کورٹ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لئے پانچ رٹیں سننے کا اختیار رکھتی ہے وفاقی حکومت کے پانچ اہمیداروں کے رام وزارت خارجہ وزارت داخلہ وزارت سنت سباہ اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر سکتا ہے وزیراعلا کے مشورے سباہ اسمبلی کو توڑ سکتا ہے وزیراعلا کے مشورے پر تمام نظم و نسک چلاتا ہے حالات کے فوری تقاضے کے پیش نظر آرڈیننٹ جاری کر سکتا ہے حکومت کی افراد پر مشتمل ہوتی حکومت چیئر مین وائس چیئر مین زیرا کانسل کے ارکان چیف آفیسر اور تعلیم اور صحت کی آثارٹیز پر مشتمل ہوتی ہے زیرا نظم کے دو فرائز زیرا میں امن و امان قائم کرنا زیرا کانسل میں بجٹ پیش کرنا پارلمنٹ کے کوئی سے دو فرائز قانون سازی اور انتظام کی کی نگرانی صوبائی اسمبلی کے دو اختیارات صوبائی کے لئے قانون بنانا اور صوبائی انتظام کی نگرانی کرنا حضرت عمر کی میرٹ پالیسی کو جمعے میں بیان کریں حضرت عمر نے نظام حکومت میں میرٹ کی پالیسی کو اپنایا اور قابل رشق احلیت کے حامل افراد کو مختلف عدوں پر مقرر کیا چاند علماء اور عالی نسب افراد کو جج مقرر کیا تمام تقریر کرنے سے پہلے تقریر کرنے سے پہلے مجلس شورہ سے رائے لی جاتی دی سی او کے دو فرائز انتظام کو بہتر بنانے کے لئے پالیسیاں بنانا قواعد و زوابط کے مطابق محکموں سے رابطہ رکھنا باکستان میں ایوان بالا کی ساخت مختصر بیان کریں ایوان بالا یعنی سینٹ کے کل ارکان کی تطاعت ایک سو چار ہے سینٹ میں صوبوں کو برابر نمہینگی دی جاتی ہے سینٹ کے ارکان کا انتخاب چھ سال کے لئے کیا جاتا ہے سبائی گورنر کے کے مشہورے پر تمام نظم و نسخ چلاتا ہے حالات کے فوری تقاضے کے پیش نظر آرڈیننس جاری کر سکتا ہے اچھے نظام حکومت کلانے میں چار رکاب تین جاگیر درانہ نظام انتظام یا کا سیاست میں ملویز ہونا وسائل کی کمی آئین ہی تحفظات کا نہ ہونا چیف آفیسر کے دو فرائز تمام حاکموں کے نگرانی کرنا تمام حاکموں میں رابطہ قائم کرنا وزارت اور وفاقی کابینہ سے کیا مراد ہے وفاقی کابینہ وزیراعظم اور وزراء پر مجتمل ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ نے زمین کے مطالق کیا پالیس اختیار کی تھی آپ نے جاگی درانہ نظام کو ختم کر تمام زمین مزاروں میں تقسیم کر دی اس کے علاوہ نہریں خدوائیں زمین کا سروے کروایا اور سروے کے مطابق ٹیکس کی رقم متین کی تو یہاں پہ مر آج کلیکچور ہوتا ہے ختم ملتے نیکسٹ ویڈیو میں